موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان اتوار کا روز تھا لیکن پھر بھی بزنس آف سٹیٹ جاری تھی اور کاش کاش کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ آج بھی کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ کا اجلاس اس لیے ہوا کیونکہ کل جوائنٹ سیشن ہے جوائنٹ سیشن میں دو چیزیں متوقع ہیں ایک تو یہ سپریم کورٹ کا جو پریکٹس پروسیجرز بل ہے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے سائن نہیں کیا بل پاس ہو کے دونوں ہاؤز سے گیا تھا کہ وہ سائن کریں لیکن ان کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پولیسی ہے وہی پریزیڈنٹ صاحب نے اسی پر عمل کیا انہوں نے کچھ ابزرویشنز وغیرہ دی انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے آپ نہیں بدل سکتے پروسیجرز یہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں پر اس کو ریویو کریں تو ایک تو یہ متوقع ہے کہ کل یہ سائن کر دیں گے آئین کے مطابق جوائنٹ ہاؤس سے سگنیچرز پر ہو جائے گا دس دنوں میں پھر یہ لاغو ہو جائے گا دوسرا یہ کہ الیکشن ایک ٹو تھاؤزن ان سیونٹین میں اس میں بھی ففٹی تھری اور ففٹی فور ففٹی سیون اور ففٹی ایچ اس میں آرٹیکل ہیں اس میں بھی ترمیم کی جو ہے وہ اس وقت بات ہو رہی ہے اور یہ کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ اتھولٹی اور پاور دی جائے فور ایکزامپل تاریخ پریزیڈنٹ نے یہ خود ہی تیہ کریں تو یہ چیزیں اور یاد رہیں ناظرین کچھ یہی معاملات تھے جس کی وجہ سے عساق ڈار صاحب جیسے کل ہم نے ذکر کیا وہ نہیں گئے واشنگٹن اور وہ یہاں آ رہے دوسرا معاملہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کچھ خبر یہ آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو مختلف جو ہیں اب دھڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اپوزنگ جو پوائنٹس آف یو کے اب سانے تو بات آگئی اب یہ تو کہنے اس سے کیا انسان کاثر ہو کہ وہ ریفرنسز میں پتا چل گیا کہ جی قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہیں کچھ اپنے زیادہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں جسٹس اثر منعلا صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر اور ججز ہیں تو یہ خبر چلی کوئی کہ جی چیف جسٹس صاحب ان سے مل رہے ہیں تاکہ جو تفرقہ ہے اس میں ذرا کمی آئے جو اس میں ہے سپریم کورٹ میں لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی فائزیسہ صاحب نے جو چھے میمبر بینچ نے ان کی جو ججمنٹ تھی تھری میمبر بینچ جس میں انہوں نے وان ایٹی فور تری کا کہتا ہے کہ اس پر سیز آل بزنس آن دس جب تک اس پر جو قانون ہے وہ فائنلائز نہ ہو تو اس چھے میمبر بینچ کے حوالے سے انہوں نے کافی سخت تنقیدی نوٹ لکھا اور وہ پہلے ویب سائٹ پہ چڑھا پھر ویب سائٹ سے اتر گیا ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان اسیمبلی یہ بتایا گیا ناظرین کہ وہ بھی کل چیف جسٹ صاحب کے خلاف کوئی لے کے آئے گی سامنے ریزیلیوشن بلوچستان اسیمبلی اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک طرف پیپلز پارٹی نے جو اپنا دور و اس پہلے علامیاں آفٹر در نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو میٹنگ ہوئی اس میں پارلمنٹری ان کی اپنی کمیٹی کی اس میں بلاول بھٹو اور آسیلی زرداری صاحب نے چیئر کیا انہوں نے کہا جی بات چیت ہونی چاہیے اور مزاکرات ہونے چاہیے سیاسی اسی سے باتیں سنبھلتی ہیں تو ہم نے جب پتا کیا تو پتا چلا کہ پہلے وہ حکومت کے جو اتحادی ہیں اپنے ان کو منائیں گے کہ ڈائیلوگ ہو پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ پرائیم منسٹر سے ان کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ پرائیم منسٹر سے کہیں کہ وہ ڈائیلوگ کے لیے پی ٹی آئی کو انوائٹ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ فرطالع بابر صاحب جو لیڈرشپ کے بہت قریب ہیں پی بی پی کے انہوں نے بڑے دوٹ ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیف جسٹس کے خلاف اور جو ججمنٹ آئی اس کے خلاف پالیمان میں وہ غلط ہے انہوں نے یہ کہا یہ درست نہیں ہے اگر آپ کو دو تین کے فیصلے پر اعتراض ہے تو پھر یہ پالیمان میں تو فورٹی سکس کا انہوں نے نمبر لیا ان کی ریزولوشن آپ کیسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کس سمت جائے گا اور اگلے چار چھے روز میں ہم کیا متوقع کریں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے عمران خان صاحب نے اپنی جب تقریر ختم کی تو انہوں نے کہا کہ جی اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں کیونکہ میں تو الیکشن چاہتا ہوں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے مار دیں ختم کر دیں اور پارٹی کو ختم کر دیں ایسی تونی چیزیں ختم ہوتی تو اس پر سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پاس which understands these issues اور بڑی دہائیوں سے اس کو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب چیف ایڈیٹر ہیں ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا سیڈی بڑے بڑے لقب ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ he understands politics اور یہ سینر انیلس بھی ہیں انکر بھی ہیں اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آنے کا شو میں آسمہ شرازی صاحبہ needs no introduction فیصلہ آپ کا کرتی ہیں اور بڑی hot shot تجزیہ نگا رہے ہیں بہت شکریہ آسمہ پروگرام میں آنے کا مسہر عباس جوائن کریں گے سینر جرنلیس آنلیسٹ اگین ڈیکیڈز آف جرنلیزم اور آمیر زیاد صاحب فارمر سیکری پریس کلاب ہیں پولیٹیکل آنلیسٹ جرنلیسٹ پریزیڈنٹ اور ایڈیٹر انچیف بول نیوز کے اور آمیر بھی اپنی بڑی قریب سے معاملات کو دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا تو شروع کریں آپ سے آسمہ کیا آپ کی کیا ٹیک ہے آج اتوار کے روز شاہباز شریف صاحب نے کچھ نکلا نہیں یہ کہا کہ کل اب تیہ کریں گے پارلیمان میں کے پیسے دیں یا نہ دیں الیکشنز کے لیے جی برکل میرا خیال ہے کہ آج ایک یہی ان کی کوشش ہوگی کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ کاربینہ کے اندر کیا جائے لیکن یہی ان کے ہاں تیہ پایا جو کہ سکرٹیجیز و گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پلائٹ فارم ان کے اوپر ساری چیزیں کی جائیں ان کے سامنے رکھی جائیں اور وہاں سے پہ جو ہے وہ منظوری ہو تاکہ تورینی عدالت کا اگر معاملہ ہو یا جو بھی معاملات سامنے آئے عدالت کے اندر تو اس میں ایک واقعہ یہ جائے کہ صرف یہ نہیں بلکہ ساری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے پیچھے پارلیمان کری اور یہ پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے تو ایک اقتماعی دانش والا جو اصول ہے وہ یہاں پہ کارگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ وہ دن جو ریزولیوشن تھا اس کے اندر پورٹی ٹو یا پورٹی سکس لوگوں کی جو سگنیچرز تھے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر وان سیونٹی ٹی تو کم از کم آپ کے پاس ہیں ہی ہیں لیکن اگر وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے تو اس قراردار کی کیا ضرورت تھی جو کہ سامنے چلتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی جس سے تقریر کرنی ہوتی ہے وہ ہی آتا ہے باقی لوگ جو ہے دو تین لن تو بہت جوش گیا لیکن اس کے بعد وہاں پہ وہ نہیں آئے تو اپنی ضرورت کے تحت اور اپنے استعمال کے لیے اداروں کو سامنے لانا میرا نہیں خیال کہ کوئی پولٹیکل وزنم ہے اس کو پورے اس کی روح کے ساتھ جو ہے وہ لانا پڑے گا البتہ کل کوٹ بھی ہوگی اور کل دس اپریل بھی ہے حکومت میں جو پیسلہ کیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی ان کو جواب دے ہونا ہے اسیملی کے کوٹ کے سامنے سپریم کوٹ کے تو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے چیف جرسیس کی جانب سے اور وہاں پہ بھی کوئی کیا مفامت ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ چیف جرسیس میں کسی انتہائی قجم کی طرف جو ہے وہ جائیں گے لیکن اپیرنٹی تو ڈٹنے کی بات سامنے آ رہی ہے بہاظرائی مزید پرسی بھی دکھائی دے رہی ہے اور اب البتہ یہ ہے کہ پارلمنٹ اس میں زیادہ کیابنٹ کی بچائے جو ہے وہ نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے زیادہ متحرک جی بخاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم دو تین روز سے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں ایسی اور یاسمہ نے اشارہ بھی کیا کہ چالیس پنتالیس اس پہ کہ فرد اللہ بابر صاحب نے بھی فرمایا تو کیا پیپلز پارٹی کا اس وقت آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نصیمہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں گزارش یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے اس وقت پہلی دفعہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ پارلمنٹ اور میرے خیال سے یعنی کنفیوجن نہیں ہے دونوں نے ہی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے سیاستدان اور حکومت چاہتی ہیں کہ جی پر سپر آرلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے سپریم کورٹ کا کام صرف انٹرپٹیشن ہے آئین کی آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے اور اس کے لیے وہ حوالے دیتے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اے کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی جلدی کوئی کمی آنے والی ہے میرے خیال سے یہ جو کنفرنٹل موڈ ہے یہ ابھی کچھ عرصہ جاری رہے گا اور خاص طور سے الیکشن جو ہے اس کو کرانا یا نہ کرانا جو ہے وہ میرے خیال سے بیچ میں بریکنگ پوائنٹ ہے آہ عدالت کی اپنی زد ہے عدالت کا اپنا موقف ہے عدالت کے پاس اپنا جواز ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے نائنٹی ڈے سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا حکومت بھی کہہ رہی ہے تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی الیکشن تو نائنٹی ڈے میں ہونے چاہیے لیکن حکومت اور باقی کی پارٹیاں جو اتحاد کی ہیں ان میں سے الیکشن کرانے میں سنجیدہ مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دیتا جانتا کہ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سے زیادہ ٹائمنگ کا ماسٹر کوئی نہیں اور خاص طور سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کب کس طرف پلٹنا ہے کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ان سے زیادہ میرے خیال سے اس وقت جو ایگزسٹنگ پولٹیکل لیٹ ہے ان میں سے کوئی نہیں جانتا جتنا زرداری صاحب جانتے ہیں آپ شروع ہو جائیے اگر آپ بلوچستان کی حکومت ٹوٹنے اور بیپ کی تشکیل پانے سے لے کے اور یہ پی ڈی ایم کی تشکیل پھر اس کا ٹوٹنا پھر اس کی دوبارہ اثر نو تشکیل یہ سارا کچھ جو ہے یہ جادو گری جو ہے یہ زرداری صاحب کی ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ آوازیں بھی پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں خود زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اگلا پرائیم اسٹر تو ہوگا بلاول بھٹو زرداری تو اگر اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی سیریس آباؤٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کی صورتحال پر ناظرین ہم بریک لیتے ہیں آمیر زیاد صاحب کے پاس جائیں گے ان سے کہیں گے پوچھیں گے کہ کراچی سے ان کو کیا دکھائی دے رہا ہے which way are we headed ویلکم بیک ناظرین ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ کل کیا اب ہم ایکسپیکٹ کریں آج کے دن بھی کافی معاملات پر فوکس رہا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی اور جسے ہم نے کہا میں بلوچستان سے بھی خبر ملی کہ all the way بلوچستان کے جو ہے اسیمبلی وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک ریزلیوشن پاس کرنے والی ہے یہ کچھ عجب باتیں جیسے ہمارے پینلس کہہ رہے ہیں تو آمیر آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں جو آپ نے وقفے سے پہلے کہا کہ کراچی سے کیا دکھائی دے رہے ہیں تو میرا اردیو کرنے کہ مجھے مجھے مطلع انتہائی جو ہے وہ نظر آرہی ہے جناب گھمبی ہے اب رالود ہے اور گرد چمک بہت چدید ہونے والی ہے ابھی تو مطلب ہم نے دیکھا کیا آگے اگر اسی طرح سے چیزیں رہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرف جائیں آج میری بڑے دنوں کے بعد جو ہے سید مشاہد سن سید صاحب سے بات چوئی اور انہوں نے بڑا ایک کمال کا جملہ اتا کیا میں چاہوں گا آپ کے خطبت پیش کروں پھر ہم بات آگے کرتے ہیں انہوں نے کہا جی زولق صاحب کا دور تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ انتخابات کب کروائیں گے تو زولق صاحب کا ایک جواب ہوتا تھا کہ جناب جب مذبت نتائج آئیں گے تو پھر مشاہد صاحب کو کہنا یہ تھا کہ غالباً آج بھی یہ سوچ کہیں نہ کہیں پہ کار فرما ہے کہ جب تک مذبت نتائج نہیں آئیں گے تو انتخابات نہیں ہوں گے اور واقعی ایسی طورتحال ہے کہ جس طرح کہ حیلے بہانے استعمال ہو رہے ہیں جس طرح کے مطلب ہے کہ میں کہوں گا نمزی قسم کے ایکسکیوز بنایا جائے سوری آمیر سوری میں بھی ایک جملہ آپ کی خطر میں پیش کر دوں ناظرین کی اور آپ کی جو کہ سوہیل وڑائیت صاحب نے ہمارے شو میں کہتا انہوں نے کہتا عمران خان صاحب کے حوالے سے نے کہتا کہ ان کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے تو چلی آگے بڑھیں جناب ہاں تو قبولیت اور مقبولیت کی جلق بہنس ہے جس طرح وڑائیت چلاب اور بھی کئی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں صاحبی کہ قبولیت اور مقبولیت تو ہم تو کیونکہ دیموکریٹ میں اور آپ اور میخال میں بخاری صاحبی اور اسمہ بھی مقبولیت زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہوتے وڈ کی طاقت ہوتی ہے تو قبولیت ہمیں نہیں پتا وہ قبول کہاں سے ہونا ہے کیسے ہونا ہے لوگ اس تیاروں میں میٹا فر میں بات کرے لگے کمال ہے پاکستان میں قبولیت کی بات اتنی بڑی رہی ہے حامیر پاکستان کی تو تاریخی قبولیت والی ہے سلیم اور آسمہ بھی اس پر بات کریں گے سلیم بخاری صاحب اچھا چلیں جی جب میں نے کہا کہ بڑا اور گھمبیر ہے تو واقعی چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جو انپیسیڈنٹڈ ہے ہماری تاریخ میں کیونکہ جس طرح سے جوڈیشری پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کی ایک تاریخ رہی ہے جوڈیشری سے کیا ہر ادارے سے کہتے ہیں سینگ پھسانے کی اور جوڈیشری کے ساتھ انہوں نے تقسیم بھی کرنے ہی کوش کی ماضی میں اگر آپ دیکھیں رہراز سملہ بھی کیا سلیم بھی کی ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اب دکھ یہ بات ہوتا ہے کہ جناب ہم تاریخ سے ہمارے جو وہ ہیں سیاستدان وہ کچھ نہیں سیکھتے وہ وہی سبق لے کے جا رہے ہیں کہ جناب کہ چیف جسٹس کو آپ متنازع کر دیں سپریم کورٹ کو متنازع کر دیں ایک نامکمل قومی اسمبلی نامکمل پارلیمنٹ جو ہے اس کو آپ لے کر آجائیں سپریم کورٹ کے خلاف کی یہ چیزیں جو ہیں زمانے میں پنپنے کی نہیں ہوتی بہت آسان سوال ہے کہ جناب نوے روز میں انتخابات ہونے ہیں نہیں ہونے ٹھیک ہے اب مجھے بتایا جو چارڈ نے اس کو بنایا ہے مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ان کی بدنیتی ہے جس طرح سے بدنیتی سے انہوں نے اس کے لاؤز بنائے تھے نیپ کے اور بدنیتی سے انہوں نے جو ریپارم کے جو لاؤز ان کی جو معاملات ہیں اس کو مبینہ طور پر ٹھیک کرنے کی بنایت تو بدنیتی ہے غلط ٹائمنگ ہے تو اس کا نسیجے میں آپ دیکھنے کے پورے ملک میں عدم استقام ہیں اور چیزیں بجائے سلجنے کے علشتی جا رہی ہیں اور اس میں ذمہ داری کس پر آتی ذمہ داری آتی حکومت پہ یا تو آپ یہ تیہ کرنے کہ جی پاکستان کو ہم نے برباد کرنے کیونکہ اگر آپ کی سیاسی استقام نہیں ہوگا آپ کی معیشت نہیں سمجھے گی آپ کو خارجہ تعلقات میں کوئی سنجیدگی سے نہیں لے گا آپ اسنا دو چار چھ مئی ڈیبیٹ یہ ہو رہی قبولیت اور مقبولیت تو جو لوگ سکہ بند ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہو تو کہیں گی مقبولیت اور پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کو قبول کرنا چاہیے کہ جو مقبول ہے جس کے پاس وڈ کی طاقت ہے اس کو قبول بھی کرنا چاہیے تو ہماری یہ جب تک یہ ڈائیکوٹمی ہے نسیم دہرہ صاحبہ اور جس طرح سے ہم سمجھتے کہ اپنی مردی سے یارڈسٹک بنائیں گے اپنی مردی سے گول پوسٹ چینج کر دیں گے اس میں تو پھر آپ کا نہ جمہوریت چلے گی نہ آئین کی بالہ دستی ہوگی نہ یہ ملک خاکم بدہیں جو ہے وہ آپ کو چلتا نظر آئے گا جی جی بخاری صاحب دیکھیں ایک مزارش یہ ہے کہ جو اہم بات ربھائی نے بھی کی ہے آپ نے بھی جس طرح اشارہ کیا ہے یہ قبولیت اور مقبولیت جو ہے یہ بہت سنجیدہ بحث ہے اس کو صرف سہیل وراج صاحب کے کوٹ تک نہیں رہنا چاہیے دیکھئے قبول جو کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آسمہ کو بھی پتا ہے آمر بھائی کو بھی پتا ہے لیکن ان قبول کرنے والوں کے ساتھ خان صاحب نے جو کر چھوڑی ہے اس کے بعد ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پھر اس کو قبول کر لیں گے میرے خیال سے دانشمندی سے نعراف اور انتہائی بےوقوفی کی بات ہے آپ مجھے بتائیے کہ جو کچھ کہ دیا گیا ہے وہ کبھی کہا گیا تھا پہلے کبھی کسی نے سٹنگ آرمی چیف کو غدار اور میر جعفر میر صادق کہا تھا تو پھر ان سے تو توقع چھوڑ دیں اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے اب رہ گئی بات کہ سارا داروں مدار اب چھوڑ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ شاید ان کا نعم البدل ہوگی اور کوشش بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں جس طرح کی جس طرح کے سمانتوں کے جمعہ بزار لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بے پناہ بات ہو سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر توقع کے لیے فوکس شفٹ ہو کے دوسری طرف آگیا ہے تو حکومت بھی اتنی ہی ڈیفنسیو بھی ہے اور وہ بھی حربے ڈھونڈ رہی ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت الیکشن اگر ہوتے ہیں تو خان صاحب جیت جائیں گے خان صاحب جیت جائیں گے تو وہ سب جیل جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ بار بار لڑکار کے اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تو پھر یہ کونسا ہر بار استعمال نہیں کریں گے کہ خان صاحب کے ہاتھ حکومت نہ لگے باتچیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دو تین چار لیڈروں نے کہا کہ ہاں جی بات ہو سکتی ہے الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ دے دیں خان صاحب پھر کہتا ہے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو یہ جو اس وقت منظر نامہ ہے یہ اونٹ کسی طرف بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا ہے دو مرتبہ حالی ہی میں اس قبول کرنے والوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تو بھائی کسی کے ساتھ نہیں ہیں اگر میں حوالہ دوں آپ کو جو کراچی کے جو بزنس ٹریڈر کے ٹریڈ کے جو لوگ تھے ان سے ملاقات میں یہ بات آرمی چیف کی طرف سے کوٹ کی گئی کہ بھائی ہماری جان چھوڑیں آپ نے آپ نبٹیں اسی لیے تو دوسرے شیر ہو گئے ہیں آپ میری بات سمجھ لیے ہیں ناسیم بی بی آپ سمجھتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اتوار کے روز کیابنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں یہ جو الیکشن کے پشن کے اوپر ڈال کے لڑائی جلی جا رہی ہے یہ جو پارلیمنٹ کی چھتری اوڑ لی گئی ہے یہ جو پارلیمنٹ کو سپریم بنانے کے اچانک خواب آنے شروع ہو گئے ہیں یہ سب کچھ خان صاحب کو اقتدار سے پرے رکھنے کے یعنی کہ طریقے ہیں طریقے کار کہنی جی بے شک آسماں ذرا اب آپ آئیے مقبولیت والی بات ہے دیکھیں مقبولیت جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا بلکل بلکل لیکن قبولیت نہیں تھی اور ابھی عمران صاحب کی مقبولیت ہوگی بلکل اس کا اندازہ انتقابات میں بھی ہو جائے گا لیکن قبولیت کا جہاں تک سوال ہے تو سر سے پہلے میں سنی رہی تھی ان کی ایک تقریر کا ابھی جو آج میں تقریر کی ہے تو اس میں انہوں نے بڑی دلتسپ بات کر دی انہوں نے کہا کہ وہ امریکی سازش نہیں تھی خود ہی کہا آج کی رات ان کے لیے بڑی اہم ہے پسندوں نے کہا جی امریکی سازش نہیں تھی یہ تو مجھے پتہ چلا ہے یہ تو مقامی سازش تھی اور لیکن حسین اقامی جو تھے وہ اس کے اندر انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا اب پہلے تو عمران صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جو سائفر کا ڈراما انہوں نے کیا تھا وہ کیوں کیا تھا وہ جو قداری کے لیبل نیوٹرل جانور ہوتے ہیں غلامی نامنجور اس کو امپورٹن حکومت اور پھر ایکسلیوٹلی نوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا تھا وہ پھر انہوں نے کیوں بنایا تھا اور کیا اگر انہوں نے اس وقت یہ بنایا تھا تو وہ بات درست تھی یا اب یہ بات درست ہے اور کیا اگر اس طرح کی سیٹ اوف مائن کے ساتھ آپ سرورائے حکومت بات کرتے ہیں اگر تو کیا وہ سیٹ اوف مائن درست تھا یا اب جو وہ کہہ رہے وہ درست ہے کیا اسی بات کے اوپر تو ایک ہی جواب آگے سے آتا ہے کہ آپ کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اپنی بات پر ٹکے رہیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ اس کو بد اعتمادی ہے کیونکہ پیورلی پیورلی امران خان صاحب نے کریے یہ کسی اور نے نہیں کی اور ہیوین سے بیک اس کا بہت زیادہ نفتان اس حکومت کو جو بھی اس کا معاملات ہیں یا ان کی جو بھی ان کی ناکامیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ امران خان صاحب اگر اپنی بات کے ساتھ چلیں گے تو کون خبول کرے گا ان کو ان کا ووٹر بھی ایک سال کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ وہ جو سائفر کا امریکی سازش کا بیانیاں تھا وہ کیا ہوا اور ایک سال میں ان کا بیانیاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور وہ بیانیاں کتنا غلط تھا کہ آج وہ خود ایک چھوٹ مختصر کی بڑے ہرس کے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ تو امریکی سازش وہ ڈالرڈ لو تو سب کو یاد ہو گیا پاکستان کے اندر بھول گئے تو امران خان صاحب بھول گئے وہ ایبسلیوٹلی نوٹ تو سب کو یاد رہ گیا لیکن امران خان صاحب اس کو بھول گئے اب جو ان کی ظلم خلیل ذاتی ٹویٹیں آ رہی ہیں اور باقی چیزیں آ رہی ہیں تو میرے سال ہے کہ قبولیت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اعتماد کی فضا فضا کیسے قائم ہوگی جہاں پہ امران خان صاحب نے کھڑا کر دیا مجھے ایک سال پہلے ایک میڈل ایس کے ایک غمران نے بتا دیا تھا کہ آپ کو ہٹانے کی بات ہو رہے ہیں ایک سال پہلے اگر بتا دیا تھا تو اس کے بیچ میں تو آپ نے بہت سارے کام کیے جو کہ وان بیٹ سیٹ گورنمنٹ کے تھے وہ آپ نے کیوں کیے آپ کو یاد ہوگا اسی جنوری میں فروری میں یہ لو کانسیڈنس مومنٹ کا معاملہ شروع ہو گیا اسی جنوری کے اندر جو ہے وہ پیکا لاؤز اور باقی جو دیجر لاؤز پہ وہ اس کی بات ہو رہی گی وہ کون کروا رہا تھا میرے خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو معاملہ یہی ہوگا اور یہی ایک سال چیزیں ہوئی ہیں پسیلے ایک سال میں کہ دیانیاں جو تھا وہ کہاں تھا اور اب کہاں ہو گیا اور یہی قبولیت کا معاملہ ہاں اب یہ بات تو درست ہے کہ کشیدگی سخت ہے حکومت عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو پھر اسی کے نتیجے میں تو آسمہ سوال اٹھا لیتے ہیں سوہیل وڑائیت صاحب جیسے لوگ کے قبولیت اور مقبولیت اور آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ نواز شریف صاحب بھی تو یہی میں کہہ رہی تھی نا کہ ہماری تاریخ میں قبولیت اور مقبولیت آج کی بات تو نہیں ہے یہ تو بہت ادوار میں بہت سیاستدانوں نے سفر قبولیت اور مقبولیت تو یہ اب سو آمیر واتس تا وی فورڈ یہ مطلب دیکھیں نا سب بات اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لبے لباب یہ ہے کہ کشیدگی کی انتہا ہے اور لگ رہا ہے فی الحال تو آئین کو سائٹ پہ رکھا ہوئے بات یہی ہو رہی ہے کہ جی ان ریال پولٹیک کیا سیچوئیشن ہے اور کیا تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور آبویسی گورنمنٹ کے درمیان کہ بے فورڈ پو کہتے ہیں کہ دور جس نے سلجائی وہی اس کو کہتے ہیں نا علجائی معافی جائے کہ دور جس نے علجائی ہے وہی سلجانے میں بنیادی کردار ادا کرے گا تو اس وقت جو ہمیں پتہ ہے کہ جو پاورز ایڈ بھی ہیں کیونکہ بہت جو کچھ ہم دیکھتے کہ اس ملک کی سیاست میں خلپشار آیا اس وقت سے آیا کہ جب سے نیوٹریلٹی کا اعلان ہوا جانب دار ہونے کا اعلان ہوا بعض تجدیہ کار یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری فوج اپنے روایتی کردار سے ہڈ گئی بہت کے روایتی کردار ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تھا کہ جی سٹیٹ انٹریس کے اندر چیزوں کو بیلنس کیا کرتے تھے آپ نے جیسا کہا جا رہا ہے کہ جی اگزم ہاتھ اتھالی ہیں اور اب ان کے کوئی عمل دخل نہیں ہے چراست کے اندر تو پھر آپ کو سمالنے کے لیے کچھ ڈیپٹ ہینڈلنگ کرنی پڑے گی اور وہ یہ ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ کسی کہ آپ کرپشن کو انڈورس کروا دیں یا آپ ایسے کسی غیر مقبول لیڈر کو لوگوں کی اس طرح مسئلت کرنے میں کام دیں بلکہ وہ کام کریں کہ جس سے جمہوریت آپ کا نظام اور آئین جوے مضبوط ہوں اور اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہ کہ ایک تو ظاہرے کہ ایک کہیں نہ کہیں پہ میڈل گراؤنڈ لے کر آئیں اور انتخابات کی طرف ملک کو لے کر جائیں اگر کہتے ہیں پی ایم ایل این کی انٹرپرٹیشن سے دیکھا جائے تو اکتوبر میں ہونے پی جی آئی کا مطالبہ ہے کہ ذرا سے جندی ہو جائیں دو چار مہینے تو یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے ہماری ہیں جتنا زور بیان صرف کیا جاتا ہے اجناب عمران خان نے یہ کیا وہ کیا بلکل کیا ہوگا ان کی پینسریں انہوں نے بدلے یوں ٹرن لیے لیکن یہ تمام کی تمام نصیمہ ہم سے بہتر جانتے ہو کہ پوٹ نوٹ آف ہسٹری ہوں گے کیونکہ آج کی اگر مورد تاریخ کو دیکھے گا وہ کہہ گا جی سب سے بڑا کیا تھا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس ملک پہ جو مجھے تو اپنی سنگی میں کبھی آتی بتیس سال ہو گئے جنرلزم میں سب سے ناکام فلین حکومت آپ کو نظر آتی جو اس لقب بیٹھی ہوئی ہے ناکام اس لیے کہ اس نے معیشت کو اگر عمران خان کے دور میں گیارہ بارہ پرسنٹ فراتے ذرکہ تیرہ فیصد تھا تو آج آپ نے مطلب ہے وہ پینتیس فیصد مارچ کا آیا ہے ٹھیک ہے شورٹ ٹیم انٹریشن پیتالیس سو چیلیس فیصد کے درمیان جھول رہا ہے یہاں پہ لوگ بے روزہر ہو رہے ہیں لوگوں کی پوت خرید میں کمی آ رہی ہے ان کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے ہاں اسابدار زور ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں تو اس لیے وہ وزیر خزانہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر خزانہ ہیں کیوں وزیر خزانہ ناکام ترین ہے کہ جب بھی آئے انہوں نے معیشت کو بدحال کیا پہلے آئے تھے تو ایکسپورٹ کم ہو گئی اس سے پہلے آئے کچھ اور کیا جی پرتبہ جو کچھ کیا تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے پی بارٹی کے لوگ کہتے ہیں مبتہ اسماعیل کے کبھی آپ اکیئے میں ڈیٹیل ہوں ہاں ڈیپینڈز کرتا ہے کس کیم سے بات کریں ہم یہ بات درست ہے بات تو انہی کی پارٹی ہے مطلب کہ جب وہ گئے تھے جب وہ گئے تھے تو ویسے ایک یہ بھی تو بات ہے امیر کہ ایک بات ایک پوائنٹ اور مجھے اگر آپ سوالی بتاتے ہیں یہ جو بات تو رہی ہے کہ فوج قبول نہیں کرے گی تھے کہ یہی فوج تھی آپ یاد کریں مشرف صاحب کے بعد بنزید صاحبہ قابل قبول تھی اور نہ نواز شریف قابل قبول تھا دوزار ساتھ تک ان کا کوئی نام لے آپ کو نظر نہیں آرہا تھا مین اسٹریم پولٹکس میں یہی بات جب نواز شریف کو اٹھایا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے دور میں اس نے سوچا تھا کہ اچھا آپ میں سے ابھی ٹھیک بات نہیں آپ خلف اشار کی بات کہہ رہے تھے آمیر یہ میں کہنا جی فرمایے نہیں نہیں آپ خلف اشار کی بات کہہ رہے تھے تو خلف اشار یہ تو نہیں شروع جب ووٹ آف نو کانفیڈنس خلف اشار تو جب بھی شروع جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا اور اس کے بارے میں کون اس کی تصدیق کرتا ہے ان تمام گیمز کی علاوہ کے فارمر آمی چیف تو یہ بھی معاملات ہیں پچید گیاں بہت بریک کے بارے ایک بڑا فرق ہے بریک لے لو میں پھر واپس آتے ہیں آمیر بیٹ ٹو دس بریک لینے دیجئے گا پلیز ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کل کیا ہوگا اس ملک میں اب ادارے جو ہیں اداروں کے اندر جو ایک تفریق ہے ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ایک فینلیس کے جو عدالت میں بھی اس وقت تفریق ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں بھی حکومت کا ہاتھ ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منسور علی شاہ صاحب نے الگ لکھا ہے جسے اس قاضی فائزی صاحب کا ایک اپنی تاریخ ہے جو ان کے ساتھ ہوا اس کے نتیجے میں اور وہ ایشوز اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اثر من اللہ صاحب کا دیکھا جیسے اثر من اللہ صاحب یہ وہ ہیں جن کی تعریف سب کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے دوئے ہی آم مینجڈ آم ویڈن دا کانسٹیوشن اور کتی افیکٹیو لی جو اسلامباد ہائی کورٹ تھا تو آسما یہ ٹائم ہم آپ اس کا میں سب سے میں چاہوں گی کہ لوگوں کو کچھ اپنی جو ہے سوچ اور سمجھ اس کو بالا کے ذرا ذرا ذہن میں بتائیے گا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ what to expect جی آسما مجھ سے پوچھا آپ نے جی جی کدھر جا کدھر رہے ہیں جی جی میں کہہ رہی ہوں ہم جا کدھر رہے ہیں یعنی کہ اب یہی تو سوال رہ گیا کیونکہ سب کو نظر تو آ رہے کیا ہے اور جی آسما شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی میری جی بخاری صاحب آپ فرما دیجئے گا آسما مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن ابھی اور بڑے گی یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں کسی طرف سے کوئی ایک جیسٹر ایسا نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھ پائیں کہ شاید دونوں کے بیچ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹیننگ الٹیمیٹری ڈیولپ ہو جائے گی اور ہم ایک پر امن قسم کے الیکشن کا پروسس جو ہے وہ دیکھیں گے دو تین وجہ جو دونوں طرف کی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں جلدی سے اگر آپ کے پاس وقت ہے جی بس جلدی یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب جب اقتدار سے نکلے تھے تو اس وقت انہیں نئے آرمی چیف کے بننے کا خوف تھا اور اب انہیں نئے چیف جسٹس کے بننے کا خوف ہے تو اس لیے ان کی طرف سے جلد بازی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حکومت کا کوئی شخص بھی الیکشن کے حوالے سے جلد بازی کا نہ شکار ہے اور نہ اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹینشن اور بڑے گی اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ان دونوں طرف سے کسی قسم کی توقع آپ بج کرنے کی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ خان صاحب نے بڑا ٹف سٹینڈ لیا ہوا ہے اور ادھر چونکہ تیرہ جماعتوں کا اتحاد بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی آشیر باد اگر نہیں ہے تو کم از کم مخالفت بھی نہیں ہے تو دونوں ہی دھڑے جو ہیں وہ اپنی اپنی بات منوانے کے لیے بزند ہیں تو دیکھیں کیا انجام نکلتا ہے اس کا دیکھیں کیا انجام نکلتا ہے آسمہ انجام جی آسمہ جی شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہوا ہے جی آمیر آپ بتائیے گا بخاری صاحب فرما رہے ہیں بلکل درست ہے کہ مہادرائی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ بلکل سب کے سامنے ہیں کہ ظاہرہ کے دونوں طرف جو ہے بہت کہتے ہیں مضبوط موقف لیا گیا ہے ایک ہی صورت ہے کہ اگر یہ بلکل ہے کہ یہ ہی صورت حال رہتی تو ملک کو ناقابل طرح پر نقصان پہنچے گا ایک ہی صورت ہے کہ جناب جو سینر ایلیمنٹ ہے مطلب ہے ہاں سے نکل کے کچھ داؤں ہیں ان کی طرف دیکھا جائے اور پھر اس میں ادارے اپنے کی ذہار ادا کریں وہ ایک صورت ہو سکتی چیزوں کو بہتر کرنے کی ابھی تک مطلب ہے ایک طرف سے تو ہوپلس کیس نظر آ رہے ہیں انسیم زہرہ صاحب ہے لیکن مالبن کچھ ہو جائے کسی موجزے کی اگر ہم تو رکھیں تو کوئی بری بات نہیں کتے امید پر دنیا تائم ہے جی اچھا موجزے کی امید ہے اگر آپ کہیں کسی طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہی امید کے کرن ہم تو پھر بار بار پیپلز پارٹی کے پاس آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک طرف ان کی فرطلہ بابر صاحب کی سٹیٹمنٹ پھر ان کا اپنا الامیہ جو آیا پارٹی کا کے مذاکرات بڑے لازمی ہیں تو کیا اس کو ہم سمجھیں کہ بخاری صاحب وہ بس آہ it's just something that we shouldn't take seriously sorry بخاری صاحب آسمہ آپ تشریف لائیں جی جی بلکل مجھے ابھی آپ کی آواز آئی ہے میں خیال ہے کچھ ٹیکنیکل پروپرس آہ جی میں خیال ہے افتاری آپ زیادہ کھا رہی ہیں حضرت چلیے بول جی میں اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں نے آخری دو لفظ آپ کے سنے مذاقرات کے حوالے سے تو میں اس سے بات بلکل بلکل پیپلز پارٹی کا رول اس میں جی دیکھئے پیپلز پارٹی نہیں کسی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے مطلب تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کو جہشتگرد تنظیم کی بجائے ایک سیاسی تنظیم کے طور پر جو ہے وہ کلٹیکل پارٹی کو accept کرنا چاہیے جو بھی اس کی وجوہات ہیں جس طرح سے بھی عمران صاحب نے جو بھی زبان استعمال کیا مسئلہ سارا زبان کا ہی ہے جو جو عمران صاحب کہتے رہے ہیں لوگوں کے لئے اپنے سیاسی حریفوں کے لئے وہ شاید ایک بہت بڑی مشکل بن رہی ہے کہ اس کے اوپر بات کریں اور اعتماد کی کمی بھی لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کو اور خاص طرح سے اکمران جماعتوں کو ان کو اپنا دل بڑھا کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے بات کرنے چاہیے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر کس طرح سے جو آگے بڑھایا جائے گا پھر عمران صاحب جو ہے وہ تو شاید وہ تو نہیں چاہیں گے کہ بات کریں مگر پھر تھی پولٹیکل پروسس کے لئے پولٹیکل سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھ کے مذاکرات کے عمل کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے اور یہ دروازے بند کرنے نا کہ اب ہم بلکل بات نہیں کریں گے یہ کوئی سیاسی رویہ نہیں ہوتے نہ یہ جبوری رویہ ہوتے آپ اپنے سوشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنے چاہیے تو یہ ایک رویہ جو ہے اس کو بلکل اور میرا کیالج پہ پیپلز پارٹی بہت اچھا کردار ادار کر سکتی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اب بات کریں تو ان کو چاہیے کہ اب اپنے میری طلاح یہ ہے کہ سیکر جو ہے راجہ پرویر رشیف صاحب ان سے اساس کیسر صاحب کی بات ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ پروسس جو ہے وہ آگے پڑے تو اس سے انہوں نے جو کنسلٹریشن کی ہیں اس میں پھر راجہ صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت سے بھی بات کریں تو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم اور سپیکر کا جو سیمبر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس فاملے کے ساتھ اور کیوں نہیں بات ہوئی چاہیے اور یہاں تک کہ اگر اکٹوبر میں الیکشن ہے تب بھی پی پی آئی کو واپس ہاؤس میں لانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں بات کریں بے شک ناظرین آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ یقیناً بات چیت ہی is the way forward اس سے ہٹ کر کے تو کوئی طریقہ دنگا فساد اور کوئی بندوق یا ڈنڈے سے تو بات بنے گی نہیں دیکھ رہا ہم ایک سال سے کیا صورتحال ہے اور پیپلز پارٹی یقینی طور پر رول ادا کر سکتی اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب تو بہت مرتبہ کہت چکے ہیں کہ ہم فساد تو نہیں چاہتے ہم تو الیکشن چاہتے ہیں تو بہرحال جو بھی جس کا اٹیچوڈ آنا چاہیے میز پر سب کو تاکہ معاملات یہ کشیدگی سے اور اس کیسی سے نکلے میں تو سیتنگ خود حافظ پاکستان زندہ بات